وہ جیسے دل چاہتا ہے عورت کا ویسے ٹریٹ کرتی ہے ہم نے ازادی کے نام پہ عورت کو ایک ایسا کار دے دی ہے کہ وہ جب چاہے جاں چاہے عورت کار پلے کر غیر محرم مردوں کے ہاتھوں میں ہار ڈال کے موڈلنگ شوز ہو رہے ہوتے ہیں جنہا پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں تب کہاں پہ ہوتی ہے آپ کی قیرات ضرور قسم کا آدمی ایک خراؤتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہ زیادتی کر رہی ہو غلط کر رہی ہو بقاعدہ موبائل فن نکال کے اس آدمی کو ویڈیو بنانا شروع کر دیتی ہوں اور اس کو حریص کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کو یہ تو نہیں کہے گا ایدل 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 او بھئی یہ کیا طریقہ تھا آپ اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو آپ کو کس نے یہ حق دے دی آپ ایک مرد کو گالی دے السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب خیصے ہوں گے تو جناب میں یہ ویڈیو جو بنانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہمارے پاس دو ٹوپک ہے اور وہ دونوں ٹوپک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کونیکٹ ہیں وہ کونیکٹ کیسے ہیں یہ آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو کے اندر پتا چل جائے گا اور آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا اور ہمیشہ آپ یہ باتیں سنتے ہوں گے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو حریص کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ حریصمنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں نہ صرف ان کو مارتے پیٹتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور بد فیلی بھی کرتے ہیں یہ تو آپ نے ہر زبان سے یا ہر جگہ پہ آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ بھی یہ سننے کو مل جاتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں لیکن جب عورتیں مردوں کے ساتھ زیادتی کریں اور جب عورتیں مردوں کو حریسمنٹ کا نشانہ بنائے تو تب کیا ہوتا ہے یہ ہم اس ولوک کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جناب ہم اپنے پہلے ون کے سبسکرائبر کے ٹارگٹ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں ون کے ہماری سبسکرائبر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جل جل دی آپ بھی سبسکرائب کریں اور آپ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ بیل لائکیٹ بھی دبائیں اور کمنٹ بھی کریں اور اپنی رائے کا لازمی زخار کریں اور بیل لائکیٹ لازمی دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بھی ملتا رہے ہیں میرے پاس جو دو ٹوپکس ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جناب پہلے ہم پہلے ٹوپک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب لہور کے اندر دو دن پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے لہور کے علاقے گارڈر ڈاؤن کے اندر ایک شاپنگ مول ہے ایک شاپنگ مول نہیں بلکہ آپ کے سانی کے لیے میں بولتا ہوں تو ایک جنرلس رول جس کو ہم کہتے ہیں جان سے ہماری ڈیلی کی ضرورت کے عرشیہ جو ہوتی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں وہاں سے کچھ کچھ آزاد دانا کی اپنے اپنے آپ کو مومی ڈیڈی چھوپنگ مول کے اندر آتی ہیں وہ آکے جناب وہاں سے شاپنگ مغیرہ کرتی ہیں چیزیں مغیرہ خریدتی ہیں اور چیزیں مغیرہ خرید کے جناب جب وہ بل کاؤنٹر کے اوپر پہنچتے ہیں وہ اپنا بل کرانے کے لیے وہاں پہ خرید ہوتی تو بل کاؤنٹر کے اوپر کیشئیر کے ساتھ جناب ایک لڑکہ آپ کو بتا ہے ہر بڑے سٹور کے اندر ایک کیشئر کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکا اور کھڑا ہوتا ہے اس کی ہیلپ کے لیے وہ جسٹ شوپنگ بیک کے اندر چیزیں ڈال کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے وہ بل کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ڈال رہا ہوتا ہے تو جناب وہ لڑکا ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ لڑکا ساتھ کھڑا ہو کے جناب وہ چیزیں جو ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے ہے تو ایسے کے اندر یہ تینوں چاروں لڑکیں جو ہیں وہ کاؤنٹر کے باہر یعنی کے دوسری طرف کھڑی ہوتی ہیں تو وہ آپس میں کوئی گفتگون کی چل رہی ہوتی ہے وہ نیچے مو کر کے ہس رہا ہوتا ہے جناب اور ہسنا بھی اس ملک میں سزا ہے جناب وہ ہس رہا ہوتا ہے اور اتنے کے اندر وہ لڑکی دیکھ کے جناب کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ ہسی کی ہے ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ آپ نے ٹاؤنٹ کی ہے یا کوئی تنز کی ہے یا کوئی پیٹتی ہیں بلکہ اس دوران ایک دو لڑکییں ایسی ہیں جو آپ کو سی سی ریوی فوٹیج کے اندر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ وہ واردات کے اندر پڑ جاتی ہیں وہ کچھ چیزیں ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈال ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈال یہ کر تو وہ کر تو جناب یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے یہ پری پلان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوتا ہے کہ ہم دو جتنی یہ کریں گی تم دو جتنی یہ کرنا تو بات قسمیت سے جناب ہم نے اپنے معاشرے کی عورتوں کو اتنا زیادہ سر پر چرا لیا ہوئے کچھ عورتوں کو تو سپیشلی ان جیسیوں کو جن کو ہم نے اپنے سر پر اتنا چرایا ہوئے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ جناب ہم جو مرضی کریں گے ہم عورت ہے ہمارے پاس عورت کاٹ کھیلنے کا حق ہے تو وہ ہم کسی بھی طرح کسی بھی صورت جناب وہ پلے کریں گی اور کھیلیں گی جناب آپ جس طرح ازادی کے ساتھ کپڑے پہن کے جن کپڑوں کے اندر یہ نظر آ رہی ہیں یہ کوئی عام آپ کو شروار کمیز میں عام یہ جو پاکستانی ہیں کہہ لیں کہ ہماری مسلم لڑکیوں ہوتی ہیں یہاں پاکستان ایک مسلم ریاست ہے ایک پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے اندر اسلام کے نام پر بنے اس کے اندر اسلامی ڈریس پہنے جاتے ہیں تو ان کے آپ ڈریس دیکھیں اگر آپ کو یہ ملک یہ ازادی دے رہا ہے کہ آپ اس قسم کے لباس پہنے تو یہ ملک جناب ایک مرد کو بھی ازادی دیتا ہے کہ وہ ہس سکتا ہے کسی عورت کے سامنے اس کے اوپر نہ ہس رہو اپنی بات پہ ہس سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت کھڑی ہے تو وہ اپنے موہ پہ ٹیپ لگا لے جناب یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ صرف یہ اس لڑکیے کو مارتی ہیں اس کو مار پیٹ کرتی ہیں اس کو بڑی طرح سے بلکہ اس کے ناخن مارتے ہیں اس کے گردن کو نوشتیں ہیں بہت کچھ کرتی ہیں اور سٹور کے اندر کھڑا ایک مرد ایک مرد وہاں پہ جو بزرگ قسم کا آدمی کھڑا ہوتا وہ کہتا ہے کہ تم یہ زیادتی کر رہی ہو غلط کر رہی ہو بقاعدہ موبائل فن نکال کے اس آدمی کو ویڈیو بنانا شروع کر دیتی ہوں اور اس کو حریس کر رہی ہوتی ہے اور الٹا یہ کہنا شروع ہو جاتی ہے یہ مرد ہمیں کھڑا کے حریس کر رہا ہے یہ سارا کچھ پہلے خود کرتی ہیں سارا حریسمنٹ کر لیتی ہیں اس لڑکے کو مار لیتی ہیں سب کچھ کر لیتی ہیں پھر الٹا جیسا کہ میں بھی تھوڑے پہلے بتا رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ عورتیں عورت کا آٹ کو بھی اچھے سے پلے کرتی ہیں یہ پھر عورت کا آٹ پلے کرتی ہیں اپنے موبائل فن نکالتی ہیں ویڈیوز بنانا شروع کر دیتی ہیں ادھر ادھر یہ وہ تو نہ صرف یہ ویڈیوز بناتی ہیں اس کے بعد جا کے جناب یہ عورت کا آٹ کو اچھے سے پلے کرتے ہو جناب یہ پولیس بلال آتی ہیں پولیس آتی ہے جناب پولیس آگے الٹا ان کے اوپر ایف آئی ایر کر کے اس لڑکے کو بھی پکڑ کے لے جاتی ہے اور جو اس کا مالک ہے جناب اس کو بھی لے جاتی ہے ان کے اوپر پرچے کر دیتی ہیں ان کو بند کر دیتی ہے جناب اور پھر یہ بچارے اگلے دن اپنی زمان دیکھر آکے واپس آتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو جناب اس کے بعد ہم لوگ اپنے پنجاب گورنمنٹ سے سپیشلی مریم نواز صاحبہ آپ عورتوں کو تو کافی زیادہ حقوق دیتی ہیں آپ عورتوں کے متعلق تو کافی زیادہ کہتی ہیں جی ان کی ہم حفاظت کے لیے وہ ایپس بنائیں گے عورت جان بھی ہوگی محفوظ روگی تو اس کا کے مطابق اگر عورت محفوظ ہوگی تو مرد غیر محفوظ ہو گیا اگر آپ کو یہی معاشرہ جناب اگر آپ کو ازادی دے رہے آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہے آپ کو سب کچھ دے رہے تو اس معاشرے کے اندر رہنے والے پھر مردوں کو بھی حق ہے کہ جناب وہ بھی اپنی مرضی سے سانس لے سکیں اپنی مرضی سے حس سکیں آپ کی ذات کی کونسی ایسی توہین ہوگی کہ آپ کے سامنے کوئی حس نہیں سکتا خود کو آپ لبرل کہنے والے خود کو آپ پڑے لکھے معاشرے کی کہنے والی آپ کی حرکتیں ہیں تھرڈ کلاس قسم کی میں آپ کو بول رہا ہوں ان جیسی لڑکیوں کو میں سب عورتوں کو نہیں بول رہا یہ سرگ چھاپ میں ان کو کیا بولوں یہ لفنڈر قسم کی لڑکی ہیں تو جناب ہماری یہاں پہ ریکویسٹ ہوگی اپنی گورنمنٹ سے سی ایم پنجاب سے جناب مریم نواز صاحبہ سے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جس طرح عورتوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اس معاشرے کے مرد بھی آپ کے اپنے ہیں جناب ان کو بھی پروٹیکٹ کریں عورتوں کو صرف آپ ایک عورت کار دے کے ان کو اتنی ازادی کا حق نہ دیں کہ وہ مردوں کے ساتھ یہ حالات کریں کہ ان کا دل چاہے گا جس کو پیٹیں گے ان کے سامنے کوئی خسے گا تو پیٹیں گے ان کے سامنے کوئی کھائے گا تو پیٹیں گے ان کے سامنے کوئی روئے گا تو پیٹیں گے خدارہ خدارہ تھوڑا دھیان کریں اور دوسرا ٹوپک جو ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جناب وہ ہیں ہماری ایک بڑی معروف قسم کی موڈل ہیں ایکٹر ہیں جناب فیزا علی صاحبہ فیزا علی صاحبہ آپ سب اس کو جانتے ہیں جناب یہ آج کل ایک پروگرم کر رہی ہیں ٹی وی چینل کو پر نیجی ٹی وی چینل کو پر یہ ایک پروگرم کر رہی ہیں جناب اس کے اندر یہ شو وغیرہ کرتی ہیں تو جناب اس شو کے دوران ایک خاتون آتی ہے جس نے بڑکہ پہنا ہوتا ہے جس نے نکاب کیا ہوتا ہے بایا ہوتا ہوتا ہے اور جناب اس ابائے کے اندر وہ بڑی زیادہ ہاتھوں پر گلافز بغیرہ بھی پہننے ہوتے ہیں بڑا کورڈ ہوتی ہے تو مجھے خیر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو بی فرینک یہ لڑکا مجھے لگ رہا تھا یہ لڑکی نہیں تھی تو برحال جناب یہ لڑکی جو بھی یہ دکھاتے ہیں لڑکی نما تو جناب یہ آتی ہے یہ فیزا کو بتاتی ہے کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں آپ کے ساتھ ملنا ہے مجھے یہ کرنا ہے تو اس کو آگے سے کہہ رہی ہے نہیں نہیں بیٹا ابھی لائف پروگرام جا رہا ہے ابھی یہ ہوڑ ہے ابھی وہ میں آپ سے نہیں مل سکتی یہ تو وہ اتنا میں وہ بلاتی ہے لڑکوں کو اس کو ذرا سائیڈ پہ کرو تو یہ وہ اتنے میں بھائی یہ کہتے ہیں جناب پیچھے سے وہ آ کے اس کو پکڑ کے سائیڈ پہ کرنے لگتے ہیں تو آگے سے فیزا صاحبہ کیا فرماتی ہیں سنیں آپ لائف جا رہے ہیں بیٹا لائف جا رہے ہیں میں آپ سے بات کریں میں نے نہیں جانا میں آپ رکھ سکتی ہے میں میں نے نہیں جانا ملک گا میں آپ کیوں شوووس بڑنا چاہتی میں شعبہ شاہبہ 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 بیٹا اب ہاتھ ایسے ہاتھ کیسے لگاؤں گے پہ غیرت پاگل ہو گیا میں میری باہر سننے میں لمبی باہر سننے میں تمیز نہیں ہے اپنے گھر میں کس تاں محلے میں کوئی لڑکی گزاری ہو تو ہاتھ پکڑ کے نوٹ پاس کراتے ہو تمیز نہیں ہے تمہیں مو سے بولو آ جائیں گی جی تو یہ آپ نے سنا فیزا علی صاحبہ کیا فرماتی ہیں ایک لڑکے کو اون کیمرہز لائف جو ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے خود بول رہی ہوتی ہیں کہ لائف جا رہا ہے وہ سب کیمرہز کے سامنے اس کو بے غیرت کرتی ہیں تو میں فیضا علی صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ جناب ایک تو آپ اس کو واز دے کے بلا رہی ہیں ایک آپ نے اس کو اپنی ہیلپ کے لیے بلایا ہے وہ آئے گا ایسا پینک کا محول ہوگا تو بچارہ آ کے کیا کرے گا وہ جو آپ کی نہیں سنری آپ بھی اس کو حال دکھا کے نہیں سائٹ پہ کر رہی ہیں تو وہ کیا کرے گا آ کے بچارہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا نا وہ اس کو یہ تو نہیں کہے گا ادھل ادھل آ یہ کیا طریقہ تھا آپ کو کس نے یہ حق دیکھ دی آپ نیشنل ٹی وی چینل کے پر کھڑے ہو کے اگر آپ اس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو آپ کو کس نے یہ حق دے دی آپ ایک مرد کو گالی دے کہ بغیرت کہ آپ اس کو میری نظر میں تو آپ میں لفظ نہیں بولنا چاہنا آپ کیا کرتی ہیں جب آپ ٹی وی شوز وغیرہ میں بیٹھتی ہیں کوئی بھی ریسٹ آتے ہیں آپ اکثر آپ نے دیکھا پارٹیز وغیرہ میں موڈلنگ شوز وغیرہ میں فیضہ علی صاحبہ غیر مہرم مردوں کے ہاتھوں میں ہار ڈال کے موڈلنگ شوز ہو رہے ہوتے ہیں جنا پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں تب کہاں پہ ہوتی ہے آپ کی قیرت تب کہاں پہ ہوتا ہے یہ سب کچھ تب آپ کے محلے میں اس طرح نہ بولایا جاتا ہے جو آپ اس کو بتا رہے تھے لڑکے کو اس لیے میں آپ کو بتا رہے تھے دونوں واقعی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ آپ مرد کو جیسے دل چاہتے ہیں عورت کا ویسے ٹریٹ کرتی ہے ہم نے ازادی کے نام پہ عورت کو ایک ایسا کار دے دیا کہ وہ جب چاہے جاں چاہے عورت کار پلے کر لیتی ہے اور مرد کو حریص بھی کر لیتی ہے اور اس کی توہین بھی کر دیتی ہے میں یہاں پہ کھڑا ہو گئی سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اسی پلیٹ فرم سے کھڑے ہو گئے میں لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے حق کی آواز اٹھاتا ہوں ان کے حق میں بولتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے جیسے خلیل الرومان کمر بولا تھا خلیل الرومان کمر نے اس لڑکی کے ساتھ بتمیزی کی تھی ایک نیچی ٹی وی جینل کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو سب کو یاد دائے تغوت والے معاملے پہ تو میں نے خلیل الرومان کمر کی اچھی خاصی کی تھی اس نے سبق کمر کے لباس کو لے کے بعد کہ اس کے اوپر بھی خلیل الرومان کو اچھا خاصہ ہم نے تنقید کا نشانہ منایا تھا لیکن جب عورت کچھ کرے گی نا تو پھر ہم عورت پہ بھی حق رکھتے ہیں بولنے کا خیر آپ سب کے ان سارے معاملے کے اوپر کیا رائے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ان دونوں واقعات کے اوپر اپنی رائے کا لازمی سہار کیجئے گا کمنٹ کے اندر چینل کو سبسکرائب کرلے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ آف